نمازکار دوستو آج ہم ایک کے ساتھ ایک کے دور میں جی رہے ہیں یعنی کہ ایک چیز خریدی ہے اور اس کے ساتھ ایک فری ہوتی ہے اور اس کے اپوڈیٹ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ضرورت نہ ہو تو ایک بھی مت لی جی اگر آپ گاندھی جی کے انصار پریگرہ کر رہے ہیں یعنی کسی چیز کو جبرستی جمع کر رہے ہیں آپ کے اندر لالچ ہے جبکہ آپ کو اپریگرہ جیون میں گرہن کرنا چاہیے آج ہم اپریگرہ ویرتھ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اپریگرہ کا آرت ہے جمع نہ کرنا یعنی کہ اکھٹر نہ کرنا یعنی کہ اگر کسی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اسے ویرتھ میں اپنے ساتھ نہ رکھنا اپنے پاس نہ رکھنا اس کو باپو نے اپریگرہ کہا ہے اپریگرہ نہ کرنے سے یعنی پریگرہ کرنے سے آپ کو کیا کیا نقصان ہے سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں پہلا نقصان تو یہ کہ آپ اگر ویرتھ میں کوئی چیز کو اکھٹا کرتے ہیں تو آپ اس کی دیکھ ریک نہیں کرتے اس کی دیکھوال نہیں کرتے تو کبھی وہ کھو جاتی ہے یا پھر آپ اس کو ویرتھ میں دیکھوال کرتے ہیں جبکہ آپ کو اس کی آوشکتہ ہی نہیں ہے تو اس میں آپ کا سامر ویرتھ ہوتا ہے ٹھیک اس کے بپریت جس کو اس کی ضرورت ہے اس تک وہ چیز نہیں پہنچتی اور آپ اس کو ویرتھ میں اپنے پاس سنگرہت کر لیتے ہیں یہ بھوجن ہو سکتا ہے یہ کوئی کپڑا بستر ہو سکتا ہے کوئی جمین ہو سکتی ہے کچھ بھی ایسی چیز جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور کسی کو ضرورت ہے لیکن آپ اس کو ویرتھ میں اپنے پاس جمع رکھیں گے تو ایک تو آپ اس کا دہان نہیں رکھیں گے دوسرا آپ کسی اور کو اس سے ونچت کریں گے یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے اپرگرہ کا ایک قصہ میں باپو کا یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں باپو کے سچپ تھے پیار الال وہ ان کے ساتھ رہتے تھے تو باپو ایک پیالے سے پانی پیا کرتے تھے اور اس پیالے میں اوپر کا حصہ تھوڑا ٹھوٹ رہا تھا تو پیار الال نے سوچا کہ باپو کے لیے نیا پیالہ لیا ہے تو وہ باجر گئے نیا پیالہ دیکھا انہوں نے تو وہ چھ پیسے کا تھا لیکن انہیں ایک آفر ملا آج ہی کی طرح ہے کہ اگر آپ دو پیالے لیتے ہیں تو آپ کو آٹھ پیسے دینا ہے پیار الال نے سوچا کہ آج نہیں تو کل یہ پیالہ بھی ٹوٹ جائے گا تو ایک پیالہ اور میں ایکسٹرا لے لیتا ہوں اور وہ پیالے لے جا کر باپو کے پاس انہوں نے رکھ دیا جب باپو نے دیکھا کہ یہ نیا پیالہ ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پیالہ نیا کیوں لیا تو پیار الال نے کہا کہ پرانا پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس لئے یہ نیا پیالہ لیا شکوں میں پیالہالی نے بہت خوشوکے ب competedξی برای دو پیالے لئیں والداب یا جب کہ باپو نے یہ بات کجمی بھی 백 époر کہا کہ پیسے میں ایک مل رہا تھا اور ایٹھ میں دو مل رہا تھا جو میں دو پیالے ایک ساتھ اسے لئے الي JAM یہ بات انہوں نے بڑی خوش ہوکر اپنی تاریخ میں بتائی لیکن جب باپو نے یہ بات سنی تو باپو بہت کجم گوڑت اسین پر بہت زیادہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بہت غلط کیا آپ نے میرے پر بیارتھ کا ایک بوجھ بنا دیا کہ آپ میں دو دو پیالے لے کے گھونگا جبکہ مجھے یہ کی گیا اور شکتہ نہیں ہے آپ کو گفش شکا کیسے معلوم کہ آپ دوسرے پیالے کی ضرورت ہوگی اور جب ہوگی تب ہوگی یہ آپ نے پریگرہ کیا ہے آپ نے جبردستی بیارتھ میں ایک ایک ایکسرا چیز کو لیا ہے اور اس کو جمع کیا ہے یہ غلط ہے اپریگرہ پر باپو نے بہت ساری باتیں کہی اور اپنے نیچر کے بلکل ورود میں جا کر انہوں نے بلکی کرود کیا پیالے لالتا اپریگرہ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپریگرہ صرف وستووں کا چیزوں کا نہیں ہوتا بلکہ وچاروں کا بھی ہوتا ہے اس کو باپو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی وچار جس کی آپ کو اوشکتہ نہیں ہے اس کو ویرتھ میں اپنے دماغ میں نہ رکھیں یہ آپ کو ایسور سے دور کرتا ہے ستے سے دور کرتا ہے سیوہ سے بھی دور کرتا ہے اس طرح سے باپو کہتے ہیں کہ نہ کہ بل وستووں کا بلکہ وچاروں کا بھی ویرتھ کا سنگ رہے ہیں اپنے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفرمیشن کی بھرمار ہے مطلب آپ جو چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی انفرمیشن آپ ویرتھ میں اپنے دماغ میں ڈالتے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے بڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب ہی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ویرتھ کی انفرمیشن سے ہمارا دماغ بلک کیا جا رہا ہے ہم اپنی چیزوں کے جو آپ کی آبشک انفرمیشن ہے اس کے علاوہ سب کچھ جان رہے ہیں تو اس کو باپو نے وچاروں کا پرگرہ کہا ہے باپو نے کہا ہے کہ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے پرگرہ بردھارن کرنے کے لیے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے اپرگرہ ایک کمال کا برتھ ہے جو ہمیں وچاروں کے بیرتھ سنگھ ہے اور وچاروں کے بیرتھ سنگھ ہے دونوں سے بچاتا ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں گریڈ سے لالچ سے دور کرتا ہے کیونکہ ہم چیزیں جمع کیوں کرتے ہیں ہمیں ان کا لالچ ہوتا ہے چاہے وہ گیان ہو چاہے بلکہ اس کو گیان کہنا ہی نہیں چاہیے مطلب قبل جانکاری جو کی آپ کے لیے شاید ضروری میں نہیں ہے وہ ہو یا کوئی وستو ہو یا بھجن ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کا آپ لالچ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو یہ پرگرہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے یہ ہمیں کہیں بھی پائدہ نہیں دیتا ہر پرکار سے ہمارا نقصان کرتا ہے تو بابو کے اس وچار کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو آپ اپنانے کے پریاس کیجئے اس کو اور جاننے کی کوشش کیجئے اور بابو کے نئے نئے وچاروں کو جاننے کے لیے اس سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل آٹیو وائٹس کو سبسکرائب کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے ہمارے کے لیے